موسیقی موسیقی تونگ شغور وادی بیشتی کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے یہ جگہ ست سمندر سے سولہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں پہنچنے کے لئے پروپیچ پہاڑی راستے پر چھڑنا پڑتا ہے جہاں ہر طرف ہریالی اور چشموں کا بہتہ پانی نظر آتا ہے اتنی انچائی پر پہاڑوں سے نکلنے والے قدرتی چشموں سے نکلنے والی پانی کو دیکھ کر انسان کا عقل دینگ رہ جاتا ہے تونگ شغور میں بھی بہت بڑا ساتباز میدان ہے جس کی بیچ میں صاف پانی کا نہر سام کی طرح بلکاتے ہوئے بہتا ہے جو اس سیاحتی مقام کی حسن میں مزید اضافہ کرتی ہے یہاں پر قدرتی طور پر پیاس کی طرح ایک جڑی بوٹی نکلتی ہے مقامی لوگوں کا کہنے کہ وہ اسے دوا کی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یہ پہاڑی پیاس ہے اور یہ لوگ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جمع کرتے ہیں پھر ان کو سکھاتے ہیں سکھانے کے بعد اگر کوئی لہم بھی سفر پڑ جائے تو یہ خوشبو کے طور پر ان کو پیس کے ان کے ساتھ دیسی گی ملا کے پھر ان کو خوشبو ڈالتے ہیں تونگ شغور بھی واجیبیستی کے لوگوں کا گرمائی چراغہ ہے جہاں یہ لوگ اپنے مال مویشی چرانے کے لیے لائے کرتے تھے ہیں یہاں کے لوگ اب بھی پیکڈک ملانے کے لیے یہاں آتے ہیں اور شغل میلت سے لطف اندوز ہونے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں مقامی لوگوں کا کہنے ہے کہ یہاں ماضی میں مارخور اور آئی بیکس کا قانونی طور پر شکار بھی ہو کرتا تھا جس سے ان کو کافی ساری عمدنی ملتی تھی مگر جب سے ان پہاڑوں میں زمرت نکالنے کے لیے بلاسٹنگ شروع ہوئی ہے وہ جنگلی حیات بھی غائب ہو چکے ہیں اس علاقے میں دیگر سیاحتی مقامات کی طرح یہ جگہ بھی ابھی تک حکام کے ساتھ سیاہوں اور میڈیا کے نظر سے بھی اوجد رہا ہے ہمارے ٹیم کا کسی بھی میڈیا کی جانب سے اس خوبصورت علاقے میں پہلا قدم تھا جسے لوگوں نے کافی سراہا مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس خوبصورت سیاحتی مقام کو بھی محکمت سیاحت فروغ دینے کے لیے اپنے منصوبے میں شامل کریں تاکہ یہاں بھی سیاہوں کو توجہ مرکوز کرانے سے یہ علاقہ ترقی کر سکے تونگ شغل کے سامنے تیرشبیر کا پہاڑ ایک چھوٹا سا ٹیرے نظر آتا ہے مگر میڈیا میں اوجاگر نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تک سیاہ یہاں کے قدرتی حسن سے لطفاندوس ہونے سے محروم رہے ہیں اگر حکومتی ادارے اس قسم کے قدرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقامات پر توجہ دے تو یہاں سیاحت کو فروغ دینے سے ایسے پسماندوس علاقے بھی ترقی کر سکتے ہیں تونگ شغل کے سامنے تیرشبیر سے سولہ آزار فٹ کی بلندی بھی بھی سترین سیاحتی مقام ہے مگر یہ علاقہ بھی تک انکسپلور رہا مقامی لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاحت کو ترقی دینے والے ادارے اس علاقے بھی توجہ دے اور یہاں پہ سیاحت کو ترقی دے کر اس علاقے سے بھی غربت اور بیوزگاری کا خاتمہ کروالے چطرہ سے بیرو چیپ اہمدازہ گنمت پارو کی پرائم نیوز کے نیٹا